اسلام علیکم یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی فائل یا فولڈر کا نام اردو میں لکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے لکھ سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو ٹیٹوریل میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے مائکرو سوفٹ ورڈ کی میں ایک فائل اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر آپ کو اردو لکھ کے دکھاتا ہوں پھر اس کے بعد میں اس کا آپ کو طریقہ سمجھاؤں گا جیسے آپ دیکھیں یہ سمپل ایک مائکرو سوفٹ ورڈ کی ایک ڈاکومنٹ اوپن ہوئی ہے تو میں یہاں پر اردو میں کچھ لکھتا ہوں اردو کیسے لکھی جائے اس کو میں سلیکٹ کر کے یہاں سے اس کا فونٹ چینج کرتا ہوں تو اس کا فونٹ جمیل نوری نستالیک ہوتا ہے تو میں نے اس کا فونٹ چینج کر دیا تو آپ یہ دیکھیں کہ اردو لکھی جا چکی ہے پھر آپ ایک اور یہاں پر ایک سمبل دیکھیں گے تو جب میں اس کے اوپر کرسر لے کے آیا تو یہاں لکھا جا چکا ہے رائٹ ٹو لیفٹ ٹیکسٹ ڈائریکشن یعنی دائیں سے بائیں کی طرف ٹیکسٹ کو لکھنے کے لیے یہ سمبل استعمال ہوتی ہے یہ بٹن استعمال ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اردو دائیں طرف لکھی جا چکی ہے تو یہ لکھتے کیسے ہیں ابھی آپ دیکھیں تو میں انگلیش لکھ رہا ہوں how to write اردو تو یہاں پر آپ دیکھیں گے تو انگلیش لکھی جا چکی ہے آپ یہ اپنے اگر ٹیسٹ بنانا چاہتے ہیں اردو اور انگلیش جیسے آپ بورڈ کے پیپر دیکھتے ہیں اردو میں بھی لکھا ہے انگلیش میں بھی تو آپ یہ ٹول استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے آپ کو میں اس کا طریقہ بتاؤں آپ یہاں پر دیکھیں گے تو نیچے میری ٹاسک بار میں انگلیش لکھا نظر آ رہا ہے اب یہ اردو لکھا دکھائی دے رہا ہے یعنی علیف رے اردو لکھا دکھائی دے رہا ہے اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو یہ پلیر ہو جائے گا کہ یہاں پر انگلیش اور نیچے اردو کی آپشن موجود ہے اس کا شورٹ کٹ کی میں آپ کو آخر پر بتاؤں گا پہلے ہم اس کو انسٹال کرنے کا اور استعمال کرنے کا طریقہ سمجھتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ گوگل آن کریں گے تو یہاں پر دیکھئے گا کہ میں اردو میں لکھ سکتا ہوں مثال کے طور پر مرزا غالب یا یہاں پر میں لکھ سکتا ہوں اردو شائری تو اس طریقے سے آپ یہاں پر بھی اردو لکھ سکتے ہیں تو اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہاں سے ایک چھوٹی سی ایکسٹینشن ایک چھوٹا سا سوفٹوئر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جس کا نام ہے پاک اردو انسٹالر یہ پہلے لنک پر آپ کلک کر دیں گے اور تو ڈاؤنلوڈ پروم میڈیا فائر اب یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کیجئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ نئی نئی ونڈو جب انسٹال کرتے ہیں تو ان میں بہت سے سوفٹوئر کی کمی ہوتی ہے ڈاؤنلوڈر نہیں ہوتا تو آپ یہاں سے جب آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اس لنک سے گیارہ ایم بی کا یہ سوفٹوئر ہے تو آپ کو آسانی سے یہ مل جائے گا اور آپ کو کسی ڈاؤنلوڈر کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو میرے پاس یہ سوفٹوئر چونکہ انسٹال ہے اور میرے پاس یہ میرے کمپیوٹر میں موجود بھی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سوفٹوئر تو یہاں پر یہ دیکھئے گا پاک اردو انسٹالر کے نام سے میرے پاس یہ سوفٹوئر موجود ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کریں گے تو ویڈن سیکنڈز یہ انسٹال ہو جائے گا اس کے بعد جب آپ اس کو انسٹال کریں گے تو یہ آپ سے کمپیوٹر کو ری سٹارٹ کرنے کا کہے گا جیسے میں ابھی آپ کو دکھا دوں میرے پاس انسٹال ہے صرف آپ کو دکھانے کے لیے میں آپ کو یہ کر کے دکھا رہا ہوں ویڈن سیکنڈز یہ انسٹال ہو جائے گا اور موڈیفائی کر لیتے ہیں اب یہ یہ دکھئے یہاں پر دکھا ہے تو آپ اس کو فینش کریں گے تو آپ کا کمپیوٹر ری سٹارٹ ہو جائے گا میں اس کو بعد میں میں نے میرے پاس چونکہ انسٹال ہے تو میں یہ کام نہیں کروں گا ری سٹارٹ نہیں کروں گا اور ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ اگر آپ ری سٹارٹ نہیں کریں گے تو یہ ایکسٹینشن آپ کی ٹاسک باہر میں نہیں آئے گی تو آپ کو پہلے ری سٹارٹ کرنا پڑے گا ری سٹارٹ کرنے کے بعد جب دوبارہ کمپیوٹر آپن ہوگا آن ہوگا تو یہاں پر آپ کو انگلیش کی ایکسٹینشن لکھی لکھائی دے گی اور جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ اربو بھی آپ یہاں پر کلک کر کے لکھ سکتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ میں یہاں پر لکھ رہا ہوں انگلیش میں لکھوں گا تو ہاو ٹو رائٹ اردو اور اگر میں اردو میں لکھنا چاہوں تو میں نے ایک چھوٹا سا شورٹ کٹ یوز کیا ہے تو میں لکھوں گا اردو کیسے لکھی جائے تو یہ آپ کے سامنے ہے تو اس طریقے سے آپ یہ چھوٹا سا سو سٹوئر انسٹال کر کے اردو لکھنے کے قابل ہو سکتے ہیں اب اس کی شورٹ کٹ کی میں آپ کو بتا دوں وہ شورٹ کٹ کی ہے شیفٹ پلس آلٹ اے ایلٹ آلٹ شیفٹ پلس آلٹ کو جب آپ پریس کرتے ہیں تو آپ دیکھئے آپ اسی وقت اردو لکھ پاتے ہیں جیسے میں لکھتا ہوں کہ اردو اور اگر میں شیفٹ پلس آلٹ پریس کروں گا تو اب میں انگلیش لکھ پاؤں گا تو اس طریقے سے آپ اس سوفٹوئر کو یوز کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے اور اب میں آپ کو گوگل پر بھی لکھ کر دکھاتا ہوں یا گوگل پر میں لکھ کر دکھا چکا ہوں ایک نیو فولڈر بناتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے میں شیفٹ پلس آلٹ پریس کر کے پہلے اردو سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھئے گا میں اس کو اردو میں لکھ سکتا ہوں میں لکھتا ہوں اردو کیسے لکھی جائے تو آپ اپنے فولڈر کا نام بھی اردو میں لکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی آپ اس کو ضرور شیئر کریں اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ مزید کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے کمنٹ میں بتائیں میں اس پر بھی آپ کو ویڈیو بنا کر آپ کو پیش کروں گا تو لیکن میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی